اسلام علیکم ایمریون تو ویورس آج ہم بات کرنے والے ہیں دوازارہ کیس پر جو کافی ٹائم سے میں اس پورے کیس کو دیکھ رہا ہوں ہم اکثر یوٹیوب کھولتے ہیں تو یہی کیس دیکھنے کو نظر آتا ہے سب کو عمومن یہی چیز نظر آتی ہے کہ یوٹیوب پہ جو ہے وہ دوازارہ کے بارے میں ڈسکس ہوتا ہے لیکن اس کیس کو جو ہے اب بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کیس میں جو ہے وہ 99% جو ہے یہ پوری طرح سے کیس جو ہے وہ حل ہو چکا ہے اور اب جو ہے زہیر جو ہے جلد جو ہے گرفتار ہونے والا ہے اور جو دوازارہ ہے اس کو جو ہے وہ شلٹر ہوم میں بھی دیا گیا ہے اور بہت سے یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے اس پر پوری طرح سے جو ہے سرج کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ کیس اس انجام کو پہنچا ہے کہ آدھ دوازارہ جو ہے وہ دارولمان میں ہے لاہور کے ایک دارولمان میں جو ہے وہ شلٹر ہوم میں اس وقت موجود ہے اور اسے جو ہے وہ پوری طرح سے وہ وہاں سے زہیر سے دور کیا گیا ہے تو اب دوہ زارہ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم دونوں کے آپس میں جو ہے وہ تعلقات اچھے نہیں تھے اور ہم دونوں کے بیچ میں جو ہے کوئی اتنا اچھا ریلیشن نہیں تھا جس طرح سے وہ کیمرہ میں آکے پہلے کہتی تھی بلکل الگ جو ہے دیکھنے کو نظر آ رہا ہے اچھا اس کے لئے اگر ہم بات کریں جو زہیر کا جو پورا گینگ ہے اس کے بارے میں تو یہ ایک ایسا گینگ ہے جو لڑکیوں کو جو ہے وہ سمگلنگ کے لئے یوز کرتے ہیں جسم فروشی کے جو اڈے ہوتے ہیں ان پر جو ہے یہ لوگ بیج دیتے ہیں اور یہ کچھ اس طرح سے اس کے ساتھ ہونا تھا اس بچی کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح سے ان لوگوں نے کرنا تھا لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ پورا کیس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس قدر جو ہے ہائلائٹ ہو گیا کہ ان کو پتا ہی نہیں لگا کہ یار یہ کیس میں اتنی زیادہ چینجنگ آ گئی اور یہ کیس جو ہے آہستہ آہستہ اتنا زیادہ ایکسپوز ہو گیا ہے کہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پوری طرح سے فستے جا رہے اس کیس میں اور اگر ہم بات کریں زنیرہ مہم کی تو زنیرہ مہم جو ہے وہ اپنے ولوگز بنا رہی ہیں پہلے وہ پورے پورے لائف سیشن کرتی تھی لیکن اب جو ہے وہ ولوگز بناتی ہیں اور ولوگز میں وہ کہتی ہیں کہ یہ میری مرگیاں ہیں پیچھے یہ شور مچاری ہیں اور وہ کبھی انڈے دکھا رہی ہیں اور کبھی وہ رو کر دکھا رہی ہیں اپنی ویڈیو میں تو میرا خیال ہے کہ اب انہوں نے رونا ہی ہے کیونکہ ان کے پاس ابھی رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے زنیرہ مہم نے جتنے بھی جو ہے یوٹیوب سے ڈالر کمانے تھے وہ کما چکی ہیں اور اب جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے ایکسپوز ہو گئی ہیں بہت انہوں نے جھوٹ بولنے کوشش کی اور جھوٹ کو جو ہے سچ ثابت کرنے کی پوری کوشش کی لیکن وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہی ہیں وہ بلکل بھی جو ہے جیت نہیں پائیں اس پورے کیس میں ان کی کوشش شروع سے یہی تھی انہوں نے جب فرسٹ انٹرویو کیا تھا اس میں بھی ان لوگوں نے بہت زیادہ فیک اور ایک سکرپٹڈ انٹرویو تھا جس کو جو ہے بلکل سچ دکھانے کی پوری کوشش کی گئی اس کے نیچے جو ہے وہ تکیہ رکھ دیا گیا بچی کو بڑا دکھانے کے لیے اس کو کپڑے سے پینا دیئے گئے پھر اس کے بعد وہ جو ہے ایک جیمی شیری کی پرموشن کرتی نظر آئیں لیکن بعد میں کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں کسی چیز کو پرموڈ نہیں کر رہی ہوں وہ جو ہے ایسا تھا یہ ایسا تھا مطبع وہ ہر ایک پوری چیز کو جو ہے وہ گول مل کر دیتی ہیں ان سے سوال کچھ اور کیا جاتا ہے جوابوں کسی اور چیز کا دیتی ہیں یہ ان کے ساتھ شروع سے پرابلم اور مسئلہ ہے دوسری بات کریں اگر ہم ہمارے جو پورے کرنی ہم کر لیں گے اگر میں اپنی بات کروں تو میں اپنے پیرنٹس کیا کہ کبھی نہیں کھڑا کہ یہ بول سکتا کہ پلیز میری جل سے جل شادی کر دیں یا مجھے میں جہاں چاہتا ہوں یا میں جس سے پیار کرتا ہوں میری شادی کر دیں ہمیں کبھی بھی یہ تربیت نہیں دی گئی جس طرح سے دعا زارہ کو دکھایا جا رہا ہے کہ دعا زارہ جو ہے وہ آن دا کیمرہ جو ہے اس طرح سے بول لیتی ہے کہ میں اپنے پیرنٹس سے بہت تنگ تھی اور یہ تھا فلانا تھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم اپنے پیرنٹس کیا کہ کبھی بھی اس طرح سے بولنا نہیں چاہیے اگر جو بچے بولتے بھی میں ان کو بھی میسیج دینا چاہوں گا کہ وہ اس طرح سے کبھی نہ بولیں کیونکہ زنہرہ مہام جو ہے وہ تو اس ویلگیریٹی کو پھیلانا چاہ رہی تھی اور جو ہے بلکل فریڈم دے رہی تھی جتنے بھی نوجوان ہیں نوجوان تو میں نہیں کہوں گا بلکل ٹین ایج جو ابھی ان کی ایج وہ اٹھارہ سال بھی نہیں ہوئی وہ ان کو پرمونٹ کر رہی تھی اس کے لئے اگر ہم بات کریں ٹیکسی ڈرائیور کی تو وہ ٹیکسی ڈرائیور کوئی اور نہیں تھا وہ زہیر تھا زہیر یہاں پہ آیا اور اسے یہاں سے لے کر گیا آئی تنگ اس کا بھائی شبیر بھی اس کے ساتھ تھا اور ان دونوں کے موبائل جو ہیں وہ کراچی میں جو ہے وہ ٹریس کیے گئے کہ یہ کراچی میں جس دن دوازارہ آگواہ ہوئی اس دن جو ہے وہ یہ دونوں بھائی کراچی میں ان کے جو ہے فون ٹریس کیے گئے کہ اس دن کراچی میں موجود تھے اور کرتے کرتے جس طرح سے ان کی ٹریس پورا کرتے گئے تو یہ سٹیشن وائز ان کا پتہ لگتا گیا کہ کس طرح یہ کہاں رکے کہاں یہ گئے اس کے بعد انہوں نے کہاں بریک لیا اور یہ جس طرح سے لاہور پہنچے ہر ایک چیز جو ہے وہ اس میں ظاہر ہو گئی ٹھیک ہے اور کراچی سے اس کو یہاں سے لے کر گئے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی آگئی اور میں نے اس کا وہاں کرایا دیا اور جتنا بھی کرایا پے کیا اس کے بعد میں اس کو اپنے ساتھ گھڑ لے گیا اگر آپ اچھے ہوتے تو آپ فون کرتے ایون آپ نے تو اس کو عید پہ نہیں ملنے دیا آپ نے اس کی ماں سے اس کے ماں باپ سے اس کو عید پہ ملنے نہیں دیا ایک ماں باپ نے بچپن سے لے کے اتنا بڑا کر دیا کیا وہ آپ کے دشمن ہو سکتے ہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتے کبھی بھی کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے دشمن نہیں ہو سکتے وہ چاہے پوری دنیا کے لیے برے ہو جائیں کبھی اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ برا نہیں سو سکتے میں تو یہ کہوں گا کہ یار بہت سے ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس طرح کے کیسز کو جو ہے وہ دبا دیتے ہیں وہ یہ بول دیتے ہیں کہ یار آج سے اگر یہ بیٹی ہم سے چلی گئی یہاں سے ہمارا گھر چھوڑ کے تو ہمارے لیے وہ مر گئی اور بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو لوگ عزت کے مارے ایسی چیزوں کو ہائلائٹ ہی نہیں کرتے لیکن میں مہدی کازمی صاحب کو جو ہے سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ اس پورے کیس کو جو ہے اتنے طریقے سے لے کر چلے وہ روے بھی ان کی جو میسز ہیں جو دوازارہ کی جو والدہ ہیں وہ بھی اس پورے کیس میں ہمیشہ روتی بھی نظر آئی اور آنسو جو ہے جب ایک کوئی انسان رو رہا ہونا تو وہ جھوٹ نہیں بولتا اور وہ بھی ماں باپ رو رہے ہیں اس کے لیکن پھر بھی یار سب کسی کو کوئی سمجھ نہیں آرہا کہ وہ بچی جو ہے وہ پریشر میں آکے سب کچھ کر رہی ہے پریشر میں آکے بھول رہی ہے اس کو منٹلی جو ہے ٹوچر کیا جا رہا ہے اس لیے وہ سب کچھ یہ بول رہی ہے جتنے بھی زہیر کے جو رشتہ دار ہیں جو خاندان والے ہیں ان سب نے جو ہے زہیر لوگ سے جو ہے وہ کنارہ کر لی ہے ان سے کوئی بھی نہیں ملنا چاہتا کیونکہ اب سب کے سامنے جو ہے ان کی جو سچائی ہے وہ آگئی ہے پہلے ان کے خاندان میں بھی ہو سکتا ہے لوگ نہیں جانتے ہو کیونکہ یہ کس طرح کا کام کرتے ہیں لیکن اب سب کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ زہیر کا جو ہے پورا گینگ ہے اور یہ اس طرح سے اب دیکھیں سب سے بڑی بات آپ یہ سوچیں کہ اتنے جو مہنگے مہنگے جو لوئر ہیں جو وکیل ہیں وہ کون کر کے دے رہے ہیں ایک بندہ پہلے بولتا ہے کہ میری ستر سے ساٹھ ہزار سیلری ہے اور بعد میں وہ بولتا ہے کہ میں موبائل ریپیرنگ کا کام کرتا ہوں کبھی وہ بولتا ہے کہ میں موبائل جو ہے وہ بیچتا ہوں میں نیو موبائل جو ہے لوگوں کو سیل آؤٹ کرتا ہوں اور اس کے علاوہ بھئی دیکھا جائے تو اتنے مہنگے مہنگے لوئر کو جو ہے ایک سامنے جو ہے یہ فرنٹ پہ کھیل رہا ہے باقی بیک دا کیمرہ جو ہے وہ جو لوگ کھیل رہے ہیں وہ سامنے آئے نہیں لیکن آہستہ آہستہ سب سامنے آ جائیں گے جتنے بھی اس پورے کیس میں جو لوگ ملوث ہیں وہ سب سامنے آ جائیں گے جس گھر میں یہ لوگ کرائے پہ رہ رہے تھے رنٹ پہ جو ان لوگوں نے گھر لیا وا تھا اس گھر کی کنڈیشن بھی ایسی تھی کہ مطلب ایک ہائی سوسائٹی جس طرح سے دکھایا گیا کہ ایک لکجری لائف جو ہے وہ دوازارہ جو ہے وہ سپینڈ کر رہی ہے اپنے ہسپینڈ کے ساتھ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا سٹرونگ گزمہ جب وہاں گئی تو دیکھا کہ دوازارہ کس حال میں ہے اور اس کو کون سے پیزا اور نوڈل جو ہے وہ کھلائے جا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس طرح سے لوگوں کو دکھایا جا رہا تھا ریالیٹی وہ بلکل بھی نہیں تھی اور جو فرسٹ انٹرویو جان لیا گیا وہ گھر بھی ان کا نہیں تھا اور پیزا اور نوڈل کھانے والے جو ایک پرسن ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ باڈی اس طرح سے ہوتی ہے مطلب وہ دن بہ دن کمزور ہوتا جاتا ہے آپ خود سوچیں جب یہ اپنے پیرنٹس کے گھر تھی وہاں پہ یہ پیزا نوڈل وغیرہ سب کھا رہی تھی تو اس کی صحت کتنی اچھی تھی اگر آپ اس کے جو پیرنٹس کی جو تصویریں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ جو شو کرتے ہیں تو وہ جو ساری تصویریں ہیں اگر آپ دیکھیں اور آج کی دوازارہ کو دیکھیں تو کتنا چینج ہے اتنا چینج کہ یار ایک بندہ اتنا کمزور ہو گیا اتنے کم عرصے میں صرف تین مہینوں کے اندر جو ہے وہ اتنی کمزور ہوگی دوازارہ کیسے ہو گئی کیونکہ بھائی اس کو نہ تو کھانے کو اچھا مل رہا ہے اس کو منٹری ٹوچر کیا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پوری طرح سے اس کے دماغ کو وہ واش کر کے ساری باتیں کہلواتے ہیں لیکن دوازارہ کے جو پیرنٹس نے جو کردار دیا ہے اپنے مابب ہونے کا اصل ثبوت دیا ہے کہ مابب کسے کہتے ہیں اپنے بہت سے کیسے میں دیکھا ہوگا کہ مابب تو عزت کے مارے کچھ بولتے ہی نہیں وہ اس کتنا کے کیسے کو معاشرے میں دبا دیا جاتا ہے چھپا دیا جاتا ہے عزت کے مارے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو زنیرم ہم کہتی ہیں کہ پورے کیسے کو مہدی کازمی صاحب لے کر چلتے رہے کیونکہ وہ اب ان کو بیٹی نہیں چاہیے ان کو اس کیسے کو لمبا لے کر چلنے کون مابب ہیں جو اپنی بیٹی کو اس طرح سے پوری دنیا میں پورے سوشل میڈیا پر خود پھیلائیں گے ایسی باتیں کوئی بھی مابب نہیں چاہتے وہ اپنی بچی کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ابھی بھی جو ہے وہ زنیرم ہم جو ان کے لیے اتنے غلط جو ہے الفاظ use کرتی ہیں کہ وہ ایک گھٹیا انسان ہے دوازارہ جو پیرنٹس ہیں وہ بہت برے لوگ ہیں وہ اس کو پریشلائز کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے زنیرم ہم جو ہے پورے کیسے کو پتہ نہیں کیوں لے کر چل رہی تھی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آرہا کیا یہ ان سے پیسے لے رہی تھی پوری جو سوشل میڈیا پر جتنے بھی انٹرویس ان کو چلانے کے لیے جو ہے پوری ویڈیو ریکارڈ ہوتی تھی جو پہلی ویڈیو تھی وہ جو ہے وہ زنیرم ہم کے جو ہے وہ یوٹیوب چینل پر جو ہے وہ نشر کی جاتی تھی وہ کیوں ہوتی تھی یہ نہیں کسی کو پتا اور زنیرم ہم ان کے ساتھ اتنا اٹیچ یوں ہے ان کو ہر جو خبر ہے وہ پہلے کیوں مل جاتی تھی کسی کو اس بات کا ابھی تک نہیں پتا لیکن آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو جائیں گی کیونکہ جس طرح سے اس کیس کو جو ہے اب لے کر بہت سے جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پر جو ہے بہت سے یوٹیوبر ہیں جو اس کیس کو پہلے دن سے لے کے اب تک جو ہے وہ لے کر چلتے آ رہے ہیں اور اب تو جو ہے وہ عدالتیں بھی جو ہیں اس پورے کیس کو لے کے بہت زیادہ سیرس ہو گئی ہیں اور یہ پورا کیس جو ہے وہ نائنٹی نائن پرسن جو ہے وہ سول ہو چکا ہے اور زہیر کا جو گینگ ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اب سمل لے کے وہ گیا کیونکہ اب جو ہے وہ کیس اس طرح سے جو ہے یہ فس چکا ہے اب آپ دیکھیں کہ بھئی دوازارہ کو شیلٹر ہوم میں کیوں بھیجا گیا وہ اس لیے بھیجا گیا ہے کیونکہ اس کو اپنے مابب سے خطرہ نہیں ہے جان کا اس کو زہیر اور زہیر کی گینگ سے خطرہ ہے لاس میں میں یہی کہنا چاہوں گا جتنی بھی میری بہنے اور میرے بھائی سکھ مجھے دیکھ رہے ہیں میں سب کو یہی جو ہے پیغام دینا چاہوں گا کہ ایک کم عمر میں شادی کرنا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ایک چودہ پندرہ سال کی عمر میں تو یار میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے سٹینڈ کریں اپنے آپ کو کچھ بنائیں اس کے بعد آپ شادی کے بارے میں سوچیں پسند کی شادی کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے بہت سے لوگ پسند کی شادی کرتے ہیں لیکن ایک ایج ہوتی ہے آپ کسی قابل ہوں اس کے بعد آپ پسند کی شادی کریں یا آپ اپنے پیرنٹس کو ایک طریقے سے بولیں کہ میں اسے پسند کرتا ہوں یا اسے پسند کرتی ہوں تو اس طرح سے جو ہے پوری بات جو زنیرہ مہام ہے اور جو اس پورے کیس کو لے کر چل رہے ہیں ان سب نے جو ہے والگیریٹی کو بہت سپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس پورے کیس کے بعد بہت سے کیسز دیکھنے کو ملے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کیسز ہوتے رہتے ہیں لیکن وہ شو آف نہیں ہوتے وہ منظریں عام پہ نہیں آتے ہیں جتنے بھی نوجوان ہیں میں ان سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں ان کی عزت کریں اور ان کو جو ہے اس قابل سمجھیں کہ وہ آپ کے لئے اچھے برا جو ہے وہ دیکھ سکیں سمجھ سکیں اور وہ آپ کی لائف کے لئے جو ہے وہ اچھے فیصلے لے سکیں کیونکہ ماں باپ جو ہے وہ کبھی کسی کا برا نہیں سوچتے ہیں جتنی بھی لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں میں سب سے یہی کہنا چاہوں گا جتنی بھی میری بہنیں ہیں بھائی ہیں آپ کو دوست بھی مل جائیں گے رشتہ دار بھی مل جائیں گے سب دوبارہ جو ہے وہ نئے رشتے بنے میں مل جائیں گے لیکن ماں باپ جو ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ ہی ملتے ہیں ماں باپ کی رسپیکٹ کریں ماں باپ کی جو ہے قدر کریں کیونکہ ماں باپ جو ہے وہ جتنا پیار آپ سے کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا تو مجھے اجازت دیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ